بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظرِ بد کی حقیقت اور اس کا روحانی علاج بتا رہے ہیں ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی معلومات ملے گی جن سے آپ پہلے بے خبر تھے ناظرین لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ خطبناک چیز کالا جادو ہے جو آہستہ آہستہ فرد کی زندگی کے تمام پہلوں کو تباہ کرتا ہوا بلا آخر اس کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے اس سلسلے میں ہمارا ذاتی تجربہ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کالا جادو بے شک ایک بیانت طاقت کا نام ہے مگر اس کے باوجود اس کا علاج بھی ممکن ہے اور جادو کرنے اور کروانے والے تک پہنچا بھی جا سکتا ہے مگر نظرِ بد میں ایسا نہیں کوئی بھی فرد جو جادو اور نظرِ بد کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ ہماری اس بات سے ضرور اتفاق کرے گا ناظرین ہمارے آج تک کے تجربات کا نچوڑ یہ کہتا ہے کہ نظرِ بد اگر بگر جائے تو بہت ہی برا ہو سکتا ہے جیسے شوگر کینسر اور کور کی بیماری کا کوئی حتمی علاج نہیں اسی طرح بگڑی ہوئی نظرِ بد کا بھی کوئی حتمی علاج موجود نہیں ناظرین نظرِ بد ایک ایسی زہریلی طاقت کا نام ہے جس میں نظرِ بد لگانے والے فرد کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کی نظرِ بد سے کوئی دوسرا فرد انفیکٹڈ ہو چکا ہے اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات روحانیت کے بڑے سے بڑے محرکوں بھی نظرِ بد لگانے والے فرد کے بارے میں پتا نہیں چلتا ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات اکثر بھائیوں اور بہنوں کی سمجھ میں نہ آئے مگر سچ اور حقیقت یہی ہے بعض بہنیں نظرِ بد کا توڑ کرنے کے لیے گھریلو ٹوٹ کے استعمال کرتی ہیں بعض لوگ چینی سر سے وار کر آگ میں پھینکتے ہیں اور بعض لوگ سابت سرک مرچ نظرِ بد کے شکار فرد کے سر سے وار کر آگ میں پھینکتے ہیں اور بعض لوگ نظرِ بد کے علاج کے لیے دم وغیرہ بھی کرواتے ہیں ان سبھی گھریلو ٹوٹکوں سے نظرِ بد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی بلکہ دب جاتی ہے اور بعض اوقات یہی دبی ہوئی نظرِ بد بہت بڑی بھیانک لاعلاج بماری کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے نظرِ بد کے لیے دم کروانا ایک اچھا علاج ہے مگر ہمارے پیرو مرشد نے مریض پر دم کرنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ دم کرنے والے کو ہیپٹائٹس ٹی بی یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کا وائرس خونک مارنے سے مریض کی طرف منتقل ہو جائے اس سلسلے میں ہماری تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی فرد سے دم کروانے سے پہلے یا پانی دم کروانے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ اس فرد کو کوئی بیماری تو نہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس سے آپ دم کروانے کے لیے جا رہے ہیں اس سے دعا کروانے ہیں اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ دعا ہی روحانی علاج کے لیے سب سے افضل ہے ہماری بات سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اتفاق نہ کریں مگر حقیقت یہی ہے اس لیے ناظرین اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سے کھیلنے والے کام ہر جیز نہ کریں اور دم کی نصفت بہتر یہی ہے کہ آپ دعا پر رواہ لیا کریں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نظرِ بد کیا ہے نظرِ بد ایک ایسی شیطانی طاقت کا نام ہے جو ہم تمام انسانوں میں تھوڑی بہت مقدار میں آلڑی موجود ہے اور اس کا گھر انسان کے اندر کا نفسِ امارا ہے یہ طاقت ہم تمام انسانوں میں جھوٹ، دھوکہ، مکاری، ریاکاری، خیانت، غیبت، عداوت اور نفرت وغیرہ سے محبت پیدا کرتی ہے اور ایسے عمال سرزت کروانے پر مجبور بھی کرتی ہے جو انہا اور اس کے رسول کو پسند نہیں نظرِ بد کی اس طاقت کو جو ہمیں اوپر بیان کیے گئے برے عمال کرنے پر مجبور کرتی ہے ایول ڈاڈ کہا جاتا ہے اور اس کا مسکن ہمارا ہی نفسِ امارا ہے جتنی ہم اوپر بیان کی گئی برائیوں کو اپنائیں گے یہ ایول ڈاڈ اتنا ہی طاقتور ہوتا جائے گا کیونکہ یہ برائیاں ہی اس کی غزا ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ زندہ ہو کر ایک سے دوسرے انسان میں اپنے وجود کا کچھ حصہ داخل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے ناظرین ایول ڈاڈ کا کچھ حصہ جب ہمارے وجود سے نکل کر کسی دوسرے وجود میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت یہ فرد میں سردر آنکھیں دارت بخار اور بیچینی کی علامات پیدا کرتا ہے اس سارے عمل کو ہم نظرِ بد کہتے ہیں اس حالت میں جب ہم گھریلو ٹونے ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ایول ڈاڈ وقتی طور پر اسی وجود میں چھک جاتا ہے اس طوران اگر صدقات و خیرات کا سہارا نہ لیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد یہی ایول ڈاڈ بڑی لیانک صورت میں سامنے آ جاتا ہے اور اس طوران یہ ہمیں علاج وغیرہ کرنے کا موقع نہیں دیتا بچوں میں اچانک بڑی بیماری کے رونما ہونے کے پیچھے ایول ڈاڈ یعنی پرانی نظرِ بد ہو سکتی ہے اس لئے ناظرین ہوائی باتوں اور منگڑ کہانیوں پر یقین کرنے کی بجائے صحیح طریقہ علاج پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ نظرِ بد کا یہ ایول ڈاڈ وجود میں ہیپا ٹائٹس سی کی طرح چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور جب یہ سامنے آتا ہے تو یہ فرد کو علاج کے قابل نہیں چھوڑتا تو اب ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نظرِ بد کے کیا اثرات ہیں اور یہ کس طرح آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے نظرِ بد کے اثرات کی وجہ سے بچے بے جا زدی ہو جاتے ہیں بلا وجہ روتے ہیں اندھیرِ تنہائی اور رش وغیرہ سے خوف کھانے لگتے ہیں بچوں کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں اور اکثر بخار اور نظرہ زکام کا شکار بھی رہتے ہیں ایک عام انسان کو اگر نظر لگ جائے تو اس سے اسے بچینی سردرد اور گبراہت ہونے لگتی ہے اور اسی دوران اس سے غلط فیصلے بھی ہوں گے جس سے اس کی آئندہ زندگی بے حد متاثر ہو سکتی ہے یہاں میں نظرِ بد سے انفیکٹڈ ایک فرد کا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ کراچی میں ایک عبدالخالق نام کے ایک فرد کا گاڑیوں کا شور ان تھا اس کی چار روڈ لائنر گاڑیاں تھیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے کافی کاروبار تھے جس سے اس کی مہانہ آمدنی کم و بیش دس لاکھ تھی مقتصر بیان کروں گا کہ پھر اچانک ایک ایسا زوال آیا کہ اس کے پاس سائیکل بھی نہ رہا بچے سکول سے ہٹا لیے گئے اور بیوی لوگوں کے گھر کی ساف سفائی کے کام کر کے گھر کا گزر بسر کرنے لے عبدالخالق پریشانی کے عالم نے سڑک راس کرتا ہوا ایک گاڑی سے ٹکرا گیا اور معذور ہو گیا اب یہی عبدالخالق شیخو پرے میں کہیں سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا پھر ایک وقت آیا کہ اس کی ملاقات ہمارے پیرو مرشد سے ہوئی اور جب اس پر مراقبہ کیا گیا تو اس کے وجود پر ہمیں نظر بد کے اثرات دکھائی دیئے عبدالخالق سے جب ہم نے اس کے زوال کی ظاہری وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ایک عورت میری زندگی میں آئی تھی اور اس سے میں نے شادی کر لی اور شادی کے چھے ماہ کے بعد یہ عورت میرا سب کچھ لے کر غائب ہوگی اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا عبدالخالق نے ہمیں بتایا کہ کاروبار اور گھر بیج کر میں نے کرز کا وہ پیسہ ادا کیا جو اس عورت کو میں نے شادی پر رازی کرنے کے لیے دیئے تھے یعنی ایک غلط فیصلے نے عبدالخالق اور اس کے بیوی بچوں کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہمارا یہ کہنا ہے کہ عبدالخالق کے اس غلط فیصلے کے پیچھے نظر بد کے اثرات تھے کیونکہ نظر بد غلط فیصلے کرنے پر فرد کو مجبور بھی کرتی ہے نظر بد عورت کی گود کو لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد کو جنم دینے کے قابل نہ رہے نظر بد کے برے اثرات کی وجہ سے گھر کا اتفاق اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور گھریلو زندگی میں ایسے فتنے برپا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے نظر بد کے اثرات کی وجہ سے صحت مند فیملی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گھر میں کوئی بھی صحت مند نہیں رہتا کبھی کوئی بیمار ہو جائے گا اور کبھی کوئی نظر بد کے اثرات کی وجہ سے اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار چند دنوں میں کچھرے کا ڈھیر بن جاتا ہے اور فرد کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا نظر بد کے اثرات کی وجہ سے بچے پڑھائی میں کافی کمزور کارکردگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں ان کا حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ خود سوچ و وچار کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے ہیں بچے بے حد سست، قاہل، زدی اور نالائک ہو جاتی ہیں نظر بد کی وجہ سے بچے اور بیوی بے حد بتمیز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے اور خاندان میں اس فرد کی ریپوٹیشن بے حد قراب ہو جاتی ہے نظر بد کا شکار فرد اگر کسی جسمانی، روحانی یا نفسیاتی بیماری کا شکار ہے تو یہ نظر بد اس بیماری کو آسانی سے وجود سے جانے نہیں دے گی اس لیے صحیح روحانی معالج مریض کا روحانی علاج کرنے سے پہلے اس مریض کے وجود پر نظر بد کے اثرات کا جائزہ ضرور لیتا ہے نیاں بیوی کی محبت کو نظر لگ سکتی ہے اور ان کے درمین چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں کو لے کر بہت بڑے بڑے فساد برپا ہو جاتے ہیں اور اس طرح دو خاندانوں میں تنازع اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ طلاق اور خون قرابے تک نوبت پہن جاتی ہے نظر بد کا شکار فرد بے حد چلچڑا ہو جاتا ہے اور اس سے مستقل مزاجی سے کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا اور نہ وہ کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے روزی رزق کے معاملات میں اکثر یہ فرد ناکام رہتے ہیں نظر بد کے شکار فرد کو معاشرے اور خاندان کی کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے الگرز ناظرین نظر بد آپ کی زندگی کے ہر ہر پہلو کو بری طرح متاثر کر کے آپ کے لئے شدید نقصان کی وجہ بنتی ہے اس لئے اس سے تحفظ کا صحیح طریقہ اختیار کرنا آپ کے لئے بے حد ضروری ہے اب ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نظر بد سے آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لئے کیسے محفوظ رکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نظر بد یا کسی بھی بیماری سے شفاہ کے لئے کسی سے دم نہ کروائیں اور نہ ہی دم کیا ہوا پانی استعمال کریں کیونکہ یہ این ممکن ہے کہ جو فرد آپ کو دم کر رہا ہے وہ ہیپاٹائٹس، ٹی بی یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وائرس ٹھونک مارنے سے آپ یا آپ کے بچوں میں منتقل ہو جائے اس لئے اقل مندی سے کام لیں اور جس فرد سے آپ دم کروانا چاہتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے دعا کروائیں کیونکہ دعا کی فضیلت زیادہ ہے نظر بد کے روحانی علاج کے سلسلے میں سب سے زیادہ بہترین عمل نقشناد علی ہے نظر بد کے بد اثرات یعنی ایول ڈاٹ آپ کے وجود میں چھپا ہو یا ظاہر ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے وجود کے اندر ہی تلم ہو جائے گا اور دوبارہ پلٹ کر بھی واقع نہیں آسکے گا جس فرد کے گلے میں نقشناد علی ہوتا ہے وہ نظر بد کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے سخت سے سخت نظر بد کے اثرات اس فرد کے قریب سے بھی نہیں گزر پاتے ہیں انگرز آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو نظر بد کی وجہ سے متاثر ہوا ہو تو نقشناد علی ہی آپ کے اس متاثرہ پہلو کو صحیح کر سکتا ہے ناظرین سبھی اولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہوں یا نہ ہوں نقشناد علی ہر گھر میں ہر فرد کے پاس حتیٰ کہ بچوں کے گلے میں بھی ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے اور جو روحانیت کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو کبھی اگنور نہیں کریں گے کیونکہ نقشناد علی ہی آپ کے گھر آپ کے بچوں آپ کے کاروبار آپ کی عزت اور آپ کے مال کو سخت سے سخت نظر بد جادو جنات اسیب دشمن حاصد اور شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسا محفوظ رکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے بچوں کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا الگرز ناظرین اگر کوئی فرد اپنا اپنے بچوں کا اپنے گھر کا اپنے کاروبار کا پروپرٹی کا اہلو ایال کا شادی کا منگنی کا صحت کا اور عزت و عابرو کا نظر بد اور دیگر شیطانی طاقتوں سے ہمیشہ کے لیے تحفظ جاتا ہے تو اس کے لیے نقشناد علی ہی بیسٹ سپیرچول پروٹیکشن ہے جسے حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایجریس لکھوائیں انشاءاللہ یہ نقش آپ کو ٹی سی ایس کر دیا جائے گا جو کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا نقش آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس کریر کی فیس دو سو پچاس روپے عدا کرنا ہوگی یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روپے آستانہ کا حدیہ نہیں بلکہ ڈاکھ کرچ ہے نقشناد علی آستانہ کی طرف سے ہر فرد کو فری دیا جاتا ہے ناظرین نقشناد علی صرف محرم شریف کو ہی تیار کیا جاتی ہیں اس لیے سلسلہ محرم شریف کو مشکو زافران سے لا تعداد نقشناد علی تیار کر لیتا ہے نقش تیار کرنے کے بعد اس پر چودہ لاکھ بار دعای ناظرین علی صغیر پڑھ کر دم کی جاتی ہے اور بوقت ضرورت یہی نقش سائلین کو ان کی ضرورت کے مطابق دیے جاتے ہیں چونکہ یہ نقش فری ہے اس لیے آپ سے غزارش ہے کہ صرف ضرورت کے مطابق ہی ان نقش کو آستانہ سے مگوائیں یہ نقش ان افراد کے لیے ہے جو غریب ہیں اور وہ مشکو زافران کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتی اگر کوئی فرد زیادہ نقش مگوانا چاہتا ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ چاندی کی لوہ نادی علی مگوائے لوہ نادی علی بھی محرم شریف کو تیار کی جاتی ہے اور اس پر نادی علی شریف کی پڑھائی یتم محرم شریف سے چالیس دن تک بے حساب کی جاتی ہے اور یہ پڑھائی کرنے والے افراد سچے عاشق رسول متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں لوہ نادی علی کا حدیہ علاگت پندرہ سو روپے ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہو تو یہی نقش افضل ہے لوہ نادی علی حاصل کرنے کے لئے بھی آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیں اگر کوئی فرد لوہ نادی علی یا نقش نادی علی خود بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی دیا ہے اور اس سلسلے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اہلِ بیعت کی سچی محبت نصیح فرمائے اور اہلِ بیعت کے صدقے میں آپ کی سبھی نکدعوں کو قبول فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین